ناظرین دنیا میں مختلف محاذب میں مختلف اشیاء پہاڑ یا دیگر چیزیں مقدس حیثیت کی حمل ہوتی ہیں مگر اس ویڈیو میں مقدس مانے جانے والے دس پہاڑوں کا ذکر کیا جائے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور اردو نالج چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کریں جس سے آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے مطلق انفرمیشن مل سکے گی کوہ آدم کوہ آدم کو انگریزی میں آدم سپیک کہا جاتا ہے سرلنکا میں کوہ آدم کے نام سے ایک پہاڑی ہے جس کی انچائی سات ہزار تین سو انسٹھ فٹ ہے اس کی چوٹی پر ایک ہموار ستا ہے جس پر پانچ فٹ چار انچ لمبا جبکہ دو فٹ چار انچ چوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے اس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عرصہ دراز تک ایک پاؤں پر یہاں کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا مسلمان اور مسیحی اسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان خیال کرتے ہیں جبکہ ہندو شیوہ جی کی طرف منصوب کرتے ہیں اور بدے اپنے پیروکار کی طرف منصوب کرتے ہیں کوہ عرارات ناظرین عرارات ترکی کا سب سے انچا پہاڑ ہے اسے کوہ عرارات کوہ جودی جبل الحارس بھی کہتے ہیں عرارات کو فارسز بار میں کوہ نوح بھی کہا جاتا ہے اس کی بلندی پانچ ہزار ایک سو سینٹس میٹر ہے جو کہ سولہ ہزار آٹھ سو چوون فٹ بنتی ہے یہ ترکی میں ایران اور ارمینیا کی سرحد کے قریب واقع ہے قدیم مذہبی روایات کے مطابق طفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ رکی تھی مگر قرآن پاک میں جودی پہاڑ کا ذکر ہے جودی پہاڑ بھی عرارات پہاڑ کے ساتھ ہی واقع ہے ابن کطیبہ نے عرارات کو ہی جودی پہاڑ ٹھہرایا ہے کوہ عرارات پر سالہ سال سے برف جمی ہوئی ہے کسی زمانے میں یہاں عبادی تھی المکتوی لکھتا ہے کہ اس پر ایک ہزار گاؤں عباد تھے عرارات کا ذکر سب سے پہلے بائبل میں ملتا ہے آج بھی دنیا کے اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ عرارات کی چوٹیوں پر جمی ہوئی ہزاروں برس پرانی برف کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجود ہے عرارات کے دامن میں ایک گاؤں آگری واقعہ ہے روایات کے مطابق یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی جودی پہاڑ جودی ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹہر گئی تھی اس کا نام اور ذکر سورہ حود کی آیت نمبر چوالیس میں آیا ہے یہ پہاڑ سلسلہ کوہِ آناتولیا ترکی میں واقعہ ہے اس پہاڑ کی بلندی چھے ہزار آٹھ سو چون فٹ ہے یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کو جودی اور ایک حصہ کو کوہِ آرارات کہا جاتا ہے سفاؤ مروہ ناظرین سفاؤ مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہے جو مکہ میں خانہ کبہ کے پاس واقعہ ہیں ان دو پہاڑیوں کے درمیان حاج اور عمرہ کے موقع پر حاجی سات چکر لگاتے ہیں اسے سائی کہتے ہیں سفاؤ مروہ کے درمیان ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں سائی یعنی باگ دوڑ کرتی رہی تھی اور انہی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سائی کریں جبل نور مکہ مکرمہ کے مشرق میں ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک پہاڑ واقع ہے جس کے ایک گار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اسے گار ہرا کہتے ہیں پرانے مجید کی پہلی وحی بھی اسی پہاڑ پر نازل ہوئی یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو جبل نور کا لقب دیا ستہ سمندر سے اس پہاڑ کی بلندی تقریباً دو ہزار ایک سو چھ سوٹ ہے جبل نور دامر میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے پھر اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کو چلا جاتا ہے حج جو عمرہ کرنے والے ظاہرین گار ہرا میں کسرت سے آتے اور یہاں نوافل ادا کرتے ہیں جبل سور مکہ مکرمہ سے ساڑھے چار کلومیٹر جنوب کی جانب ایک پہاڑ واقع ہے جسے جبل سور کہتے ہیں حجرت مدینہ کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تین دن اور تین رات اسی پہاڑ کی گار میں قیام کیا جبل سور کی بلندی چار ہزار چھ سو دس سٹ ہے یہ پہاڑ جبل نور سے تقریباً ایک سو بیس میٹر انچا ہے قرآن پاک میں حجرت کا بیان کرتے ہوئے جس گار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی گار ہے اس گار میں قیام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے ساتھ تھے اسی لئے انہیں یارے گار کہا گیا ہے اس گار کا دہنہ اتنا تنگ ہے کہ بامشکل ایک انسان اس میں دہل ہو سکتا ہے کوہی تور کوہی تور کو کوہی سینہ جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے کوہی تور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اور اسی پہاڑ پر آب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی یہ ایک بلند پہاڑ ہے جس کی انچائی سات ہزار چار سو ستانوے فٹ ہے اور مصر سے مدین جبکہ مدین سے مصر جاتے ہوئے رستہ میں پڑتا ہے اس پہاڑ کو سورت المو منون کی آیت نمبر بیس میں تور سینہ کہا گیا ہے اور سورت تور میں اسی پہاڑ کی مناسبت سے قسم اٹھائی گئی ہے یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام توہ ہے جسے قرآن پاک میں وادی مقدس بھی کہا گیا ہے اہد پہاڑ جبل اہد مدینہ شریف میں واقعہ ہے اس پہاڑ کی انچائی تین ہزار پانچ سو تین تیس فٹ ہے اس جگہ پر جنگ اہد لڑی گئی گزوہ اہد کے تمام شہدائے کرام وہی مدفون ہیں اہد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اہد پہاڑ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے جبل رحمت مسلمان حجاج کرام ہر سال مقام عرفات پر وقوف کرتے ہیں عرفات میں وقوف حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے مدان عرفات میں واقعہ ایک پہاڑ جسے جبل ارفا بھی کہا جاتا ہے ارفا عربی زبان میں اونچی اور نمائی جگہ کو کہتے ہیں اس لئے اس پہاڑی کا نام یہی پڑ گیا اس پہاڑ کی انچائی ساٹھ میٹر ہے جبل رحمت کے چاروں جانب مدان عرفات ہے ناظرین اس ویڈیو میں دس مقدس پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے